بسم اللہ الرحمن الرحیم سنوانس آور آرٹیکل ایز ایورج ویلوسٹی سنوانس یہ جو ایورج ویلوسٹی کا آرٹیکل میں ڈیسرز کرنے جا رہا ہوں یہ سنوانس ایم ڈی کیاڈ کے بالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اسے بالے سے بھی کیونکہ ایک یا دو ایم سی کوز اس کے ریلیٹر لازمی آتے ہیں تو سنوانس آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ یہ نمیریکل میں لازمی آتے ہیں یہ ایم سی کیوز چیزیں سامانی ہیں سنوانس ایورج ویلوسٹی کی میں نے یہاں پہ دیفنیشن لکھی ہوئی ہے کہ it is the ratio of total displacement to total time یعنی total displacement کو total time پہ آپ ڈیوائیڈ کر دیں تو یو گیٹ ایورج ویلوسٹی اب سنوانس اس کے ریلیٹر میں two cases یہاں پہ ڈیسرز کروں گا کیس نمبر one میں ہم یہ کہتے ہیں کہ that is the first case here case one اب ایک باڈی ہے اور یہاں میں two points جہاں پہ show کر رہا ہوں ایک point a ہے اور یہ point b ہے اے point پہ ڈیسن جو ہے ہندر میٹر ہے باڈی کا اور اس جگہ پہ اس کی جو velocity a that is 10 meter per second similarly the body moves towards point b and at point b the distance becomes 200 meter and its velocity is 20 meter per second یعنی یہ 2 points جہاں پہ show کیے گئے ہیں 100 meter یہ distance ہے s1 کہہ دیں اور اس جگہ پہ velocity v1 ہے that is 10 meter per second اس جگہ پہ distance s2 ہے اور اس کی velocity increase ہو گئے یہاں پہ اس جگہ پہ velocity v2 ہے that is 20 meter per second and you are asked to find out the average velocity اس پرنس آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ average velocity calculate کریں اب اس کا فارمولا سنان یہ ہے v average اگر آپ calculate کرتے ہیں so it will be equal to s1 plus s2 divided by t1 plus plus t2 یعنی v average equal to s1 plus s2 divided by t1 plus t2 اب دیکھیں یہاں پہ اس پہ time is not given time نہیں ہے یہاں پہ given distance given ہے velocity given ہے اسی طرح یہاں پہ بھی distance ہے اور یہاں پہ velocity ہم یہاں پہ یہ کہیں گے کہ we average s1 plus s2 divided by t1 plus t2 اب آپ یہ relation use کرتے ہیں s is equal to v into t اور t کس کے اقل ہوتا ہے s over v کے کیونکہ اس میں time is not here time یہاں پہ نہیں ہے تو اس لئے time کو آپ یہاں پہ replace کرتے ہیں s1 plus s2 t کس کے برابر ہوگا s over v کے تو یہاں پہ آجے گا جی s1 بٹے میں v1 اسی طرح یہاں پہ s2 over v2 یہ آپ نے یہاں پہ ان کی values کو insert کر دیا اس ونس آپ کے پاس values یہاں پہ already given ہے آپ just values یہاں پہ لگا دیں s1 کی value 100 ہے s2 کی value 200 ہے اسی طرح s1 کی value 100 یہ 10 اور یہاں پہ 200 اور یہاں پہ 20 اب اس کو سال کریں تو یہاں پہ دیکھیں 100 plus 200 کتنا ہو گیا 300 اور اس کو سال کریں گے یہاں پہ 10 آئے گا اور یہ اس سے cancel out ہو گیا اور یہاں پہ بھی 10 آیا تو اس کو سال کریں گے تو یہ 300 divided by 20 آگیا اس ونس اس کو سال کریں تو ہمارے پاس 15 meter per second so that is the average velocity اب یہ average velocity ہوگی اس body کی جو a to b تک move کرتا ہے اور distance s1 100 meter ہے v1 اس point پہ 10 meter per second ہے اور s2 b point پہ 200 meter ہے اور یہاں پہ v2 20 meter per second ہے تو یہاں سے آپ نے average velocity کو اس طرح سے آپ find out کر سکتے ہیں and it is found to be 15 meter per second اب اسی formula کو میں یہاں پہ further اس کو extend کرتا ہوں اب اس کو میں اس formula کو نئی shape دے رہا ہوں کہ اگر s1 اور s2 students برابر ہو جائیں یعنی s1 is equal to s2 یہ دونوں equal ہوں اور یہ کس کے برابر ہوں s کے برابر ہوں تو یہاں سے ہم simply v average calculator کر سکتے ہیں s1 plus s2 یہ دونوں آپ value لگا دیں s plus s اور یہاں پہ بھی s over v1 s over v2 اس کو سال کریں گے تو یہ آئے گا 2s اور یہاں سے s کو آپ کومہ لے لیں تو یہ بن گیا جی one over v1 plus one over v2 s سے s کو cancel load کر دیں اب یہاں سے آپ نے دیکھا کہ یہ بن گیا ہمارے پاس two over one over v1 plus one over v2 اب اس کو further سال کریں تو یہاں سے ہمارے پاس آ گیا جی relation v1 v2 hlcm لے لیں تو یہاں سے v2 plus v1 divided by آ گیا v1 plus v2 اب اس کو اگر آپ simplify کر کے لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ relation آ گیا v1 v2 just plus نہیں آنا یہ lcm تھا v1 v2 یہ multiply ہو v1 plus v2 اب یہاں سے v1 v2 کیونکہ یہ fraction over fraction یہ چیز اوپر شفٹ ہوگی تو ہمارے پاس final relation یہاں سے students آ گیا v average is equal to 2 v1 v2 divided by v1 plus v1 plus v2 یعنی یہ ہمارے پاس average velocity کا ایک relation اس case میں آپ نے calculate کر لیا کہ سیکنڈ اور اس جگہ پہ time جو ہے that is 10 second اب v2 point b اس کی velocity that is 20 meter per second اور اس جگہ پہ اس کا time ہے t2 that is equal to 20 second کے ایک so it's 20 second v1 10 meter per second time کی value 10 second ہے اور v2 کی value 20 meter per second اور t2 کی value 20 second ہے اب اس case میں اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اس کی ایوریج ویلوسٹی کلکولیٹ کریں تو اس وی فارمولا ہم apply کریں v average is equal to s1 plus s2 divided by t1 plus t2 یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ total time time اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس v1 اور velocity time تو given ہے distance نہیں ہے تو اب distance کو آپ نے velocity کی shape دینی ہے تو اس is equal to vt فارمولا آپ پہ apply کر نے تو s1 کے جگہ پہ v1 t1 آ گیا اور s2 کی جگہ پہ v2 t2 اور divided by t1 plus t2 یہ v average یہاں پہ لگا دیں اب آپ کے پاس value given ہے و یہاں پہ لگا دیں v1 کی value 10 ہے اور t1 کی value یہ بھی 10 ہے اور اسی طرح v2 کی value 20 ہے اور t2 کی value یہ بھی 20 اب t1 plus t2 یہ 10 آ گیا t2 کی جگہ پہ 20 آ گیا اب اس کو سال کریں یہ 100 آ گیا اور اس کو سال کریں تو 400 آ گیا divided by 200 اب اس کو سال کریں گے تو یہ 500 divided by 200 اب اس کو آپ یہاں پہ دوبارہ سے دیکھ لیں v1 کی value یہاں پہ given ہے 10 t1 کی value 10 v2 کی value 20 ہے اور t2 کی value 20 ہے تو 10 into 10 100 آ گیا 20 into 24 100 آ گیا اب یہاں پہ t1 کی value 10 10 plus 20 10 20 یہاں پہ 10 20 کے جگہ پہ 30 یہاں 30 لکھنا ہے یہ 30 ہے اور اس کو بھی آپ یہاں پہ کر لیں یہ 30 ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ بن گیا جی ہمارے پاس 500 divided by 30 یہاں پہ گیا 50 divided by 3 یہاں گیا جی 3 اور یہاں پہ اس کے بعد 20 بچا 16 اور یہاں پہ again 16.6 meter per second so that is the average velocity in this case تو یہ ہمارے پاس average velocity ہوگی جب velocity یہاں پہ 2 points پہ آپ کے پاس given ہے velocity is v1 اور time بھی یہاں پہ given ہے اور آپ کو یہ کہا جاتے کہ average velocity calculate کریں تو اس 1 پلاس 2 ڈی 1 پلاس 2 اب ان کی value لگا دیں کیونکہ ہمارے پاس distance رہی ہیں تو v1 t1 plus v2 t2 اور ان کی value جب insert کریں گے تو finally you get 50 over 3 تو یہ بن گیا جی 16.6 meter پاس second اب ہم یہاں پہ اس ہی ریلیٹیڈ ایک اور چیز میں یہاں پہ ڈیس اس کرنے لگا ہوں اب اس particular case میں اگر آپ یہ کہیں کہ کہ اگر t1 اور t2 دونوں برابر ہوں یعنی time دونوں equal t1 اور t2 تو then shape کیا بنیں گی value لگا دیں تو v t1 کے جگہ پہ t2 لکھ جائیں اور v2 اور یہاں پہ t آگیا divided by یہاں پہ آگیا t plus t1 کی جگہ پہ t2 کی جگہ پہ t2 آگیا اب اس کو سال کریں t کومہ لے لیں یہاں پہ آگیا v1 plus v2 اور یہاں t کومہ لے لیا اور divided by t plus c2 یہ 2 t آگیا t سے t کینسل ہوگا تو v average will be equal to v1 plus v2 divided by 2 آگیا اس v average is equal to v1 plus v2 divided by 2 کے قل یہ average velocity ہمارے پاس آگیا اب سال آپ نے یاد رکھ ہے کنکلوجن کیا نکلا کہ اگر t1 اور t2 برابر ہوں یعنی time کی values دونوں برابر ہو جائیں جیسے میں نے یہاں پھلک یا v1 اور v2 برابر ہو جائیں دونوں velocities equal ہو جائیں تو then we will use this relation کونس relation v average is equal to v1 plus v2 divided by 2 یہ relation کو آپ use کریں لیکن جہاں پہ دونوں distances equal alone جیسے آپ نے previous case میں دکھا s1 اور s2 برابر ہیں تو اس کے لیے آپ یہ relation use کریں گے کونس relation 2 v1 v2 divided by v1 plus v2 تو یہ دو relation جو ہیں یہ آپ use کر سکتے ہیں to calculate the average velocity تو اس وی 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 thank you all sorts